جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سینئر صحافی تذیعہ کار آیاز امیر جن کے بیٹے شاہ نواز امیر نے اپنی اہلیہ جو کہ تیسری اہلیہ تھی اور تین ماہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر یہ پسند کی شادی ہوئی اور نکاح ہوا لیکن آج افسوسناک جو واقعہ ہوا کہ شاہ نواز امیر نے سارا قبل کو تشدد کر کے جو حلاق کیا تھا اس میں بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور کیا کل جسمانی ریمان ہوگا شاہ نواز امیر کا یا نہیں اور بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ جی خاتون ڈاکٹر نے سارا قبل جو کہ مختولہ ہے اس کے جسم کا پوست مارٹم کر لیا ہے تمام تر شواہد کو دیکھا ہے پرکھا ہے اور پوست مارٹم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کے سر ماتھے اور بازوں پر زخم کے نشانات ہیں اور ساتھ ہی مختلف ایکسری بھی کیے گئے ہیں باڈی کے لیکن جو پوست مارٹم میں یہ پتا نہیں چل سکا کہ ایکچولی وجہ موت کیا ہے اب ظاہر ہے کہ جب ایکچولی موت کی وجہ نہ پتا چلے تو ظاہر ہے کہ جو جسم کے مختلف آزا ہوتے ہیں تشدد سے نہیں ہوئی تو پھر جگر، دل، فیپڑے، تلی، میدہ یہ وہ پارٹس ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیا کوئی زہر، انجیکشن یا اس قسم کی کوئی چیز سانس روکنا یا کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے جو اندرونی طور کے اوپر کھانے کے اندر ملا کے کوئی چیز دی گئی ہو تو اس سے پھر پتا چلتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دل، جگر، فیپڑے، تلی اور جو میدہ ہے اس کے پھر نمونے حاصل کیا جاتے ہیں اور فرانزی کروایا جاتا ہے اور بلکل ایسا ہی ہوا ہے مختولہ سائرہ کا جو پوس مارٹم کروایا گیا اس میں جو بجائے قتل نہ آنے کے بعد اب دل، جگر، فیپڑے، تلی اور جو میدہ ہے اس کے نمونے لیے گئے ہیں اور پنجاب سائنس اٹھولٹی لہور اس کو اٹھ سال کر دیے گئے ہیں اور یہ پنجاب کی جو لیب ہے فرانزی کی لیب ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر بہترین لہم میں سے ایک ہے اور یاد رہے کہ جی اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا ٹھیک طور کے اوپر یہ کہ شانواز امیر نے اگر قتل کیا ہے تو قتل کرنے سے پہلے سارا قبل کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی جو شانواز ہے وہ اس جو یہ واقعہ رنمہ ہوا اس سے پہلے جو تشدد کیا مارنے سے پہلے اور جو باڈی بیلڈنگ کے لیے جو ویٹ کے جو سمان ہوتا ہے اس کا استعمال کیا اور بھاری بھرگم جو ویٹ اٹھانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو مارا ہے لیکن جو نشانات تو آئے ہیں لیکن وجہ موت جو ہے وہ اب تک سامنے اس لیے نہیں آئی کیونکہ باڈی کے اندر جو پارٹس ہیں ان کا جب تک معاینہ نہیں ہوگا تو وجہ سامنے نہیں آئے گی لیکن ایک یہ بھی تیوری موجود ہے کہ این ممکن ہے کہ یہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی وجہ کوئی شراب نوشی کا معاملہ ہو سکتا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ یہ فارم ہاؤس کے اوپر جانا اور فارم ہاؤس کے اوپر اس طرح کی چیزیں عمومی طور کے اوپر جو رچ فیملیز ہوتی ہیں اور خاص کر آیاز ہمیں خود ایک دائیں جانب کے ایک جو کہا جاتا ہے تذریعہ کار تھے اور دائیں جانب کے سینئر اور سیکولر صحافی میں ان کو شمار ہوتا تھا اور وہ شراب نوشی کو عام طور کے اوپر وہ ممنوع نہیں سمجھتے تھے اور اپنی لائف کے اندر بھی وہ فخریت طور پر اوپر شراب نوشی کے بارے میں بیان کرتے تھے اور بخیدہ طور کے اوپر جو شراب نوشی کو حرام یا سنکون چیز کہتا تھا تو اس پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو یہ ایک چیز آ رہی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی بولا معاملہ ہو این ممکن ہے کوئی اس نوعیت کی چیز غیرت سے جڑی ہو غیرت کے معاملات ہمارے ہاں بہت ہوتے ہیں فاہ آپ کسی بھی جو معاشرے کے طبقے کے اوپر چلے جائیں آپ لور کلاس کے ہو میڈل کلاس کے ہو یا اپر کلاس کے ہو آپ کی کوئی بھی کلاس ہو لیکن یہ جو غیرت کے ایشیز ہوتے ہیں یہ بھی بہرحال ہمارے ہاں آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی پراپرٹی کا ایشیو تھا یا پھر کوئی نشہ آور چیز کا اثر ہے ایک طرف نہیں بلکہ دوسری طرف پھر اس کے بعد تنازہ کھڑا ہوا اور اس کے در جو ہے معاملہ بحث کے اندر اور لیکن یہ بڑا سوال یہ نشہ آدھا ہے کہ صرف تین ماہ ہوئے ہیں اور یہ تیسری آئلیاں تھیں ان کی شانواز حمیر کی تو اب ایک معاملہ یہ ہے کہ جی کل کیا جسمانی ریمانڈ ہوگا یا نہیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا دیکھئے پولیس نے اب تک مقدمہ درج نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اگر مقدمہ درج نہ کیا ہو تو ملزم گرفتار نہیں ہوتا حراست پہ ہوتا ہے اور پولیس کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جی سارا کول کی جو فیملی ہے کینیڈا میں ہے دبائی میں ہے یا پاکستان میں کہیں ہے تو اس کا پتہ چلائے جائے اور ان میں سے کسی ایک کو لاکر بخائدہ ایف آئی آر میں مدعی بنایا جائے اور اس کے بعد جیسی جو مقدمہ درج ہوگا اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر پھر پولیس اسلامباد پولیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جوڈیشل مجیسٹریٹ کے سامنے شان آواز امیر کو پڑیوس کرے گی اور پھر جسمانی ریمانٹ کی یہ سزا کی جائے گی پھر سمجھ میں آئے گا جب عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت کے اندر ڈاکومنٹس پیش ہوں گے اور جیسے ہی ڈاکومنٹس آتے ہیں کوٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے تو دیفنیٹلی بینگ آ کورٹ ریپورٹر تو میں آپ کو سب سے پہلے اور تمام تفصیلات سے آگاہ رکھوں گا اور آپ کو تمام تر جو سیچویشن ہے اس سے باخبر بھی رکھوں گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیرز بلال اور نئی کھوچ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہائی کنم سبسکرائب ویڈیوی شیئر لائک اور بل آئیکن کو پرس کرنا بات بھولیے گا ایک نیچے دیئے گئے کمٹ سیکشن میں پہتی قیمتی رائے ضرور تحریر کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی وجوات ہو سکتی ہیں اس مٹر کے پیچھے تو ایک نئے لائپ سیشن یا ویلوک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ